آپ نے لوگوں سے ہمیشہ سنا ہوگا کہ بلائی کا تو زمانہ نہ رہا آج کل کون کس کی کام آتا ہے آج کل اچھی لوگ کہاں ملتے ہیں آج کی کہانی سٹارٹ سے لے کر آخر تک دیکھئے دیکھنے کے بعد آپ خود کہیں گے کہ لوگ غلط کہتے ہیں گولین ویلی اپیسوڈ ٹو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے پہلا اپیسوڈ دیکھا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے رات یہاں پر اس مسجد میں گزاری بلکہ میں رات یہاں پر مسجد میں گزارنے والا تا کہ ایک چھچایا اور اس نے کہا کہ سامنے میرا گھر ہے آپ میرے ساتھ میرے حجرے میں رات گزار سکتے ہیں تو بھائی صاحب اندے کو کیا چاہیے دو آنکھیں اثر کے نماز پڑھنے کے بعد میں اس کے ساتھ چلا گیا الحمدللہ اثر اور رات دونوں خیریت سے گزر گئے کمرہ بہت اچھا اور صاف سترہ تھا کمرے سے باہر کا ویو بھی شاندار تھا صبح صویرے کا ناشتہ مطلب دیسی ملائی دودھ پتی چھائے اور بڑی چترالی روٹی جو دو آدمیوں کے لئے کافی ہے لیکن میں اسی اکیلے کا گیا اور ناشتہ اتنا شاندار تھا کہ میں کیمرے کو فوکس کرنا بھول گیا اس کے لئے معذرت خواہم چچا جی کا تہے دل سے شکریہ ادا کیا اور اسے خدا حافظ کہنے کے بعد اپنی منزل کی طرف نکل پڑا تو چلیے میرے ساتھ اپنی منزل کی طرف نکل پڑا ارے بھائی صاحب بھائی صاحب یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہوا اور اب کیا کریں گے جناب والا یہ بریک پیڈل ہے اور ابھی یہ پتر کے ساتھ لگ گیا اور یہ پوری طرح مڑ گیا ہے پیچھے کی طرف مکمل طور پر مڑ چکا ہے چلو جی ہم تو مصری بن گیا بھائی صاحب ہم ویسے ہم بھی مصری سی کم نہیں ہم بریک دیکھتے ہیں کہ بریک کام بھی کر رہا ہے یا نہیں نہیں بھائی صاحب چھالو جی بریک بلکل کام نہیں کر رہا بلکل بھی لیکن چلو ہم کو اسا موٹر ویپر جا رہے ہیں یہ بیس تیس کا سپیڈ ہے یہ تو میں اگلی بریک سی بھی کانٹرول کر سکتا ہوں بھائی صاحب کیا شاندار صبح ہے اور کیا شاندار جگہ ہے اور ویسے تو دل کا موسم اچھا ہونا چاہیے ہر جگہ ہر موسم اچھا لگنے لگتا ہے لیکن یہاں کا موسم واقعی شاندار زبردست زندہ بات ہے میں اس جگہ کی کیا تعریف کرو آپ خود آئیے اور اس جگہ کو انجوائی کیجئے ایکسپیرینس کیجئے اور یہاں کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی شور شرابہ نہیں ہے کوئی ٹوارسٹ نہیں ہے کیونکہ اس جگہ کی بارے میں کسی کو پتا ہی نہیں ہے لوگ آتے ہیں کلاشویلی کلاشویلی سے آگے جاتے ہیں گرم چشمہ گرم چسمانچ سے آگے جاتے ہیں شندور مستوج اور اس کے بات اللہ اللہ خیر صلاح لیکن میرے بھائی اس جگہ کی بارے میں کسی کو نہیں پتا میں نے آپ کو بتایا تو آپ یہاں پر ضرور آئیے یہاں کے مقامی لوگوں سے آپ کانا منگوا سکتے ہیں وہاں کے حجروں میں آپ رہ سکتے ہیں بہت شاندار اور مہمان نواز قسم کے لوگ ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو صبح بتایا بھی تو یہ جگہ میں آپ کو ریکممنٹ کرتا ہوں ایک بار ضرور آئیے لیکن راستہ بہت خراب ہے یہ میں آپ کو پہلے سے بتاؤں کہ راستہ سارا کا سارا فور بائی فور کا ہے اور ویسے اگر آپ میری پرانے سسکرائبر ہے پرانے ویور ہے تو آپ کو تو پتا ہی ہوگا کہ میں ہمیشہ پاکستان میں سیاحت کے لیے نئی نئی جگہ متعارف کرواتا ہوں جیسے کہ میں نے گبین جبہ متعارف کروائے تھا اور اب الحمدللہ وہ ایک مشہور ٹورسٹ سپارٹ بن چکا ہے اور ویسے اس بات کے لیے کمنٹ سیکشن میں آپ میری تعریف بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر نہیں کرنا چاہتے تو تکلف والے کوئی بات نہیں ہے تو یہ گولین ویلی ہے تو میں جانتا ہوں یہ جگہ اب ایک مشہور ٹورسٹ سپارٹ بننے والا ہے تو جو بھی آئے یہاں پر ان سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ بھائی صاحب یہ جگہ ابھی تک پلاسٹک فری ہے ابھی تک یہاں پر کسی قسم کا گند نہیں ہے تو میں سب سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ اپنا سامان واپس لے کر جاتے ہیں تو اپنا گند بھی اپنے ساتھ لے کر جائیے یہاں پر پینکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے گبین جبا متعارف کروایا تھا اب آپ جائیے گبین جبا کو دیکھ لیجئے ار طرف گند پڑا ہوا ہے اور یہاں پر میں کوہٹ سیمنٹ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ میں کوہٹ سیمنٹ کے تاؤں سے ہر جگہ صفائی کرتا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ گند مت پینک یہ ہے چاہے جہاں پر بھی آپ جائیے گند بیکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک اور دریا سامنے آگیا خیر دریا تو نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو کراس کیسے کریں گے بریک بھی کام نہیں کر رہا اور صبح صویرے میں اپنی شوز کو جو ہے نا پانے سے دھونا نہیں چاہتا کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے اسی پانے سے ہمیں گزرنا ہوگا تو فائنالی چڑائیوں اور پہاڑوں پر چھڑتے ہوئے ندینالوں کو کراس کرتے ہوئے ہم پہنچ گئے اس جگہ پر جہاں سے اصل خوبصورتی سٹارٹ ہوتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو ایک چوٹا سا لطیفہ بھی سناتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی تھا اس کو دن میں مچر نے کٹ لیا تو اس نے مچر کو بتایا کہ بھائی صاحب آپ کی ڈیوٹی تو رات کو ہوتی ہے دن کو مجھے کیوں کٹا تو مچر نے جواب دیا کہ بھائی صاحب کبھی کبار ہمارا آور ٹائم بھی ہوتا ہے اور یہ لطیفہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہاں پر اتنی زیادہ مچر ہے وہ بھی دن میں تو وہ جو دن کو آور ٹائم لگاتے ہیں وہ سب کے سب یہاں پر دیارے لگانے آئے ہیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہر طرف پول ہی پول ہے بہت خوبصورت جگہ اور یہ دو چھوٹے چھوٹے پول بھی یہاں پر بیٹے ہیں آئیے اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں باتیں کرتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے کیا حال ہے آپ کا ٹیک ٹاک آپ کا نام کیا ہے شہزاد شہزاد اور آپ کا نام کیا ہے ریحان ریحان بیٹا کیا کر رہے ہو یہاں پر آلو لگاتے ہو آلو لگاتے ہو ہاں وہ تب یہاں پر مزدوری کرنے آئے ہیں ہاں اچھا اچھا اور آپ آپ بھی مزدوری کرنے آئے ہو ہاں سکول وغیرہ جاتے ہو کی نہیں نہیں ادھر میں جاتا ہے ادھر جاتا ہے کدھر جاتا تھا ادھر پنجاب میں پنجاب میں تو آپ پنجاب سے یہاں مزدوری کے لئے آئے اچھا یہ آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے مجھے دے دو کس لئے ہیں میرے لئے یا کسی اور کے لئے میرے لئے میرے لئے سچ سچ بتاؤ یہ کسی اور کے لئے تھا یا ایسی آپ نے چلی آتی ہے میرے لئے ہیں میرے لئے اچھا ویری گوڈ یہ بھی میرے لئے زندہ باد جیو یار جیو تینک یو جیو یار شکریہ شکریہ میرے بھائی شکریہ آپ کا والد صاحب کیا کام کرتا ہے وہ بھی آلو لگاتا ہے ہم آلو لگاتا ہے وہ بھی آلو لگاتا ہے ہاں اچھا اور بیٹا کے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے یہ تو پگیا ہے پگیا ہے ہاں پانی میں پانی کے وجہ سے ایسا کرو بیٹا میں آپ کو پیسے دیتا ہوں نا یہاں پر نیچی دکان ہے ٹھیک ہے وہاں پر گلیسرین ہے گلیسرین میں آپ کو دیتا ہوں وہاں پر ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہ ہاتھ پاؤ پر گلیسرین لگا دینا ہے دیکھو میرے ہاتھ بھی خراب ہو چکے ٹھیک ہے تو ہاتھ پاؤ پر گلیسرین ضرور لگا رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو میں پیسے دیتا ہوں آپ نے جوتی خریدنے ہیں پیسے کسی کو نہیں دینا ٹھیک ہے نا کپڑے بنانے ہیں اور جوتی خریدنے ہیں ٹھیک ہے نا اور ہو سکے تو اپنی لئے سکول کی بیگ اور کتابیں وغیرہ خرید دینا ٹھیک ہے یہ لو بیٹھا یہ پانچ آزار روپے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اسے جوتی خریدنے ہیں کپڑے خریدنے ہیں اور اپنے لئے سکول کا بیگ خریدنا ہے اور کتابیں خریدنے ہیں ٹھیک ہے نا یہ پیسے آپ نے کسی اور کو نہیں دیانے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہم دینے کے نا ہاں یہ آپ کا بھائی ہے نا یہ پیسے دونوں آپ دونوں کے ہیں یہ آپ دونوں کے ہیں ٹھیک ہے نا پانچ آزار روپے ہیں آپ آپس میں بھانٹ لینا ٹھیک ہے پچھلے ویڈیو میں میں نے کچھ لوگوں کو پیسے دیا تھے اور اس ویڈیو کی نیچے کچھ عجیب قسم کے کومنٹس آئے وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ میں سکرین پر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے کوشش کر رہا ہوں میرے بھائی یہ آپ کی بہت بڑے غلط فہمی ہے میں اچھا ہوں یا برا ہوں اس کا فیصلہ میرا خدا کرے گا نہ آپ کر سکتے ہیں نہ کوئی اور اور جو لوگ ایسے غلط کومنٹس کرتے ہیں تو آپ کی اطلاع کے لئے عرض کرتا چلو کیونکہ پیسے میرے ذاتی پیسے نہیں ہیں یہ میرے دوست ہیں لندن اور کینیڈا مختلف کنٹریز میں بیٹے ہوئے ہیں اور میرے دوستوں کا ٹیم ہے وہ مجھے سینڈ کرتے ہیں اور وہ پیسے میں یہاں پر غریب لوگوں کو دیتا ہوں اور ایک بات اور بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنے پیسے میں آن دا سکرین دیتا ہوں اتنے ہی پیسے بلکہ اس سے کہیں زیادہ پیسہ میں آف دا سکرین لوگوں کو دیتا ہوں کیونکہ ہر کوئی سکرین کے سامنے نہیں آتا بہت سارے عورتیں ہوتی ہیں یہاں پر بوڑے عورتیں ہوتی ہیں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کے پی کے علاقے میں پر دیکھا بہت سختی ہے تو ہر کوئی سکرین کے سامنے آتا بھی نہیں یہ تو بچے ہیں میں نے ان کے ساتھ گپ شپ لگائے اور ان کے ساتھ بات ہی کی اور سکرین کے سامنے میں نے پیسے دیتی ان لوگ لو جنا ایک اور پانی اب اس کو کیسے اکراس کریں اس کو کیسے اکراس کریں ہر جگہ سے ڈریں گے تو پھر نہیں ہوگا اللہ کا نام لے کر چلو جو درمیان میں بہت گہ رہا تھا درمیان میں بہت گہ رہا تھا لو جناوی کور دریا کور جگہ درمیان میں بہت گہ رہا تھا چلو جو بہت گہ رہا تھا درمیان میں بہت گہ رہا تھا اسی کی تیسی درمیان میں بہت گہ رہا تھا یار ایک کام کیوں نہیں گرت ہے میرے پاس چھائی نہیں ہے وہاں جانا تو میں چاہتا ہوں لیکن چھائی نہیں ہے میرے پاس اور یہاں سے مجھے گرم پانی بھی مل جائے گا باقی تو سب کچھ ہے میرے پاس تو میں ایسا کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے لئے چھائی بناتا ہوں اور پھر ہم چلتے ہیں اس جیل کی طرف یہ گر تو نہیں ہے نا گر تو نہیں ہے گر گرم پانی مل جائے گا میں نے سوچا تھا کافی ٹائم لگی گا میں نے سوچا تھا کافی ٹائم لگی گا سوپ سٹون تو اس ٹون سے کیا بنتے ہیں کیا چیز بنتے ہیں اسے پاورڈر بنتے ہیں کیمیکل بنتے ہیں اور یہ سابون میں بھی استعمال ہوتا ہے اچھا اس لئے اس کو سوپ سٹون کہتے ہیں اچھا اچھا ٹائم 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 تو یہاں پر تو راستہ نہیں ہے تو پھر یہ جاتا کیسے ہیں یہ یہ کیا ہیراس تیلا ہے اچھا ڈارسن لے کر جا سکتا ہے اچھا فور ویل والا لے کر جاتا ہے چھائی تو بن گئی اب اس میں ہم ڈالیں گے ہم اپنا شہد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہد کافی گاڑا ہے اب یہ نہ ہو کہ میں آپ کو شہد بجوا ہوں اور آپ کہو کہ آپ نے جو شہد ویڈیو میں دکھایا تھا وہ تو بالکل گاڑا تھا اور ہمیں جو بجوا ہے بلکل پانی کی طرح ہے میرے بھائی یہاں پر درجہ حرارت مائنس ہے تو اس وجہ سے یہ شہد کافی گاڑا ہے اور اس میں ابھی جاگ بھی بنا ہوا ہے کیونکہ میں نے پیچھے بھائی کی پیچھے رکھا ہوا تھا اور روٹ کچھا تھا تو پھر اس میں توڑا بہت جاگ بنتا ہے کیونکہ میں نے اپنے 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 اپن موسیقی ملکم ملکم ایجان کیا ہے ٹک 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 یہاں رہتے ہیں یہاں رہتے ہیں یہاں رہتے ہیں وہاں آگے رہتے ہیں یہاں یہ راستہ کہاں تک جاتا ہے وہاں کتنا دور ہے یہاں سے گنٹک گنٹو کون لیا گنٹا راستہ ہے راستہ ہے اچھا اور پھر جیل تک کتنا راستہ ہے جیل تک وہ پانی جو پانی ہوتا ہے نا جیل گنٹک ہمارا گنٹا ہتاریس لیا اردو سمجھ نہیں آدھے نا آپ کو اردو نہیں سمجھ دی آگے لوگ ہے لوگ لوگ ہے چلو ٹھیک ہے شکریہ اچھا اسی روڈ پر جاؤں اور ٹھیک ہے آپ کیا کام کرتے ہو بگری کوچا ہاں بگری بگری اچھا شادی ہوئی آپ کی کتنے شادی ہوئی کتنے شادیاں ہوئی ہے کتنے ایک دو تین چار ایک ہوئی ہے یہ چھتنے کھولی جگہ ہے یہاں پر تو چار چار پال سکتے ہو کیا خیال ہے کیا نام ہے آپ کا حصیف اللہ حصیف اللہ حصیف اللہ بگریہ پالتے ہو اچھا کتنے بگریہ ہے آپ کی ساٹھ ستر ساٹھ ستر اور جب یہاں پر برف ہوتی ہے پھر کہاں جاتے ہو وہاں گھاؤں جاتے ہیں اور ٹھیک ہو آپ میرے لائے کوئی خدمت کوئی نہیں چاہی نہیں شکریہ میرے پاس ہے چاہی ہے میرے پاس وہاں ہمارے دوست ہیں وہاں جاؤ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ بھائی جان شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے جاؤ اب یہاں پر پتہ نہیں کہ میں راستہ بھول گیا ہوں میں نے راستہ غلط کیا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یار یہ تو اتنا تیز پانی ہے کہ اس سے میں گزر نہیں سکتا میں گزر بھی جاؤں تو میرا بائک نہیں گزر سکتا اور اگر میرا بائک بھی گزر جائے نہ تو میرے ساتھ بہت سارا سامان ہے یار کیمرے مائک وغیرہ سب کچھ ہے تو میں یہ رسک نہیں لے سکتا میں کچھ کرتا ہوں لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے میں نے راستہ غلط کیا ہے یہ راستہ نہیں ہے وہاں پر طغلہ سا راستہ تو دیکھائی دیتا ہے چلے جی میں واپس جاتا ہوں اور اسی لڑکے سے پوچھتا ہوں جس سے میرے پہلی بات ہوئی تھی ٹھائی ٹھائی موسیقی 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 یہاں پر شاید کسی پتر کی پیچی بیٹا ہو یا کسی درخ کی سائے میں بیٹا ہو یہ کہی جن وغیرہ تو نہیں تھا یہاں پر میں نے اس کے ساتھ بات کی یار پانچ منٹ پہلے ابھی وہ لڑکا بھی نہیں ہے اس کی بکریہ ہے لیکن وہ غائب ہے تھوڑا سور آگے جاتا ہوں بائی صاحب جو کچھ کرنا ہوگا ہمیں خود کرنا ہوگا موسیقی 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 آپ کس طرف چلے گئے دیار میں نے اتنا ہارن مارا ہارن نہیں سمجھ میں تو آپ کے پیجے چلا گیا نا چلو ٹھیک ہے آپ کے بات تو سمجھ نہیں آ رہی لیکن چلو آپ ہمیں نہیں کہہ رہے ہو کہ ہمیں نہیں سکتے ہیں ایسی اوپر نہیں جا سکتے ہیں ہم ام بی سکے ہیں ہی دوسی آہیانی سکینا ہوئے ہیں ہردو نہیں پل سکتے ہیں اچھا ٹھیک اس طرح پرازتہ ہوگا 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 موٹر سیکل چل جائے گا چل جائے گا یہ اچھا چلو ٹھیک ہے چل juسوس چل مارک چلو ٹھیک ہے موسیقی 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 اگر بریک فیل ہو گیا تو پتہ نہیں ہم کہاں جائیں گے یہ بھی موسیقی 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 پانی تھا اچھا وہ لوگ ہیں لوگ ہیں زیادہ اچھا وہ 10-15 گر ہے وہاں اچھا ایرے گوڑیار آپ نے دور تو سیکھ لی بہت شکریہ میرے بھائی بہت شکریہ آپ نے ہمارے بہت ہلپ کی بہت شکریہ بہت شکریہ میں نے وہاں پر کہیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی بائی صاحب فائنلی ہم پہنچ گئے فائنلی اور میرا یہ بائی صاحب بھی کافی تک گیا ہوگا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے بائی صاحب دو لاکھ دس آزار دے کے آپ کو خریدا ہے تو کبھی کبار ہمارے ساتھ اس طرح ٹرپ پر آپ کو جانا پڑے گا ناراض نہیں ہونا ٹھیک ہے برداشت کرو آپ کا اسمائل بلکل غائب ہو چکا ہے السلام علیکم چچا کیا ہاں لے ٹک ٹاک ٹک ٹاک شکر اللہ ٹک ٹاک ہے شکر اللہ چھائی پھینگے چھائی پھینگے تو آپ چھائی لے ماشاءاللہ جاچا بہت خوبصورت علاقہ ہے آپ لوگوں کے سونا علاقہ سونا کیا مطلب ہوگی ہے بہت اچھا علاقہ سونا علاقہ سونا علاقہ سونا بولو نا ابھی میں سمجھ گئے سمجھ گیا اور بھائی سام چھائی تیار ہے اچھا ہے اچھا پہاڑ کے اور کیا کیا چیزیں پہاڑی کی بکری ہے پہاڑی بکری پہاڑی بکری اچھا پہاڑی بکرا ہے اچھا اس کو جو کیا نام ہے یار کتنا چن نام لیتے ہیں اس کو اس کو نام ہے اس علاقہ کے پیچھے کونس علاقہ ہے چاچا چاچی اس علاقہ کے پچھے شکوہ شکوہ یہ میں نے چترال سے اٹھائی میرا یہ گلہ خرابتا اور جب میں سفر کرتا ہوں بائک پر تک جاتا ہوں سارا بدن دکھتا ہے جب یہ رات کو ایک آتا ہوں پھر تبیر ٹھیک ہوتی ہے یہاں سے آگے ایک نئے دنیا شروع ہوتی ہے لیکن میں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے بائک پر پانچ دن کا سفر کیا تھا اور میرا بدن چکنا چورتا اس لیے اس سے آگے میں نہیں جا سکا ویسے بھی کسی نے کیا خوب کہا ہے اس نتیجی پر پہنچے ہیں سب ہی آخر میں کہ حاصل سیر جہاں کچھ بھی نہیں حیرانی ہے اللہ حافظ موسیقی